بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی میں نے پیاز راکھ دیا ڈال کے اوپر کوکنگائے ڈال کے دیکھچے میں جیسے میں نے آپ کو دکھایا تھا پہلے کہ میں گوشت لگی ہوں گلانے ہوں بالنے یخنی بنانے اب ہم پکاتے ہیں بلاو پڑا پڑا یہاں جی ہمارا آدھے سے آدھا آدھے حصہ ہو گیا براؤن پیاز کا اس میں میں ڈال رہی ہے درک لسن کا پیسٹ جو نا ایک چمر ٹھیک ہے جی تو ابھی میں اس پہ بھی بھوننے گا یہاں جی ہمارا پیاز درک براؤن ہو گیا ہے اور لسن بھی جو ہم نے ڈالا تھا تو میں نے اس میں نمکا ایک چمر ٹھیک ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا پانی ڈال رہی ہے تو اس کا پھنٹار دیا تاکہ کلر جو بائر نہ زائے ہو اندر ہی سارا رہے یہ دیکھیں جی ہمارا کتنا پیارا سا پھرچورا سا کلر جو نکل آیا ٹھیک ہے جی اب میں اس میں اس طرح کر کے چمر ٹھیک ہے تو جو میں نے یقنی بنائی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیپ کی تھی یہ دیکھیں یہ رہے ہماری ساری یقنی اب میں یقنی کے انتر سے سارا جو گوشت ہے وہ نکال کے اس میں ڈال رہی ہے اس میں ڈال کریں میں صرف گوشت ڈال دیا مسالے وغیرہ جو تھی وہ نہیں ڈالوں گی تو میں ازارا سارا گوشت ڈال دوں پھر آکے لیں اچھا جی گوشت میں نے اس میں ڈال دیا اور گرم مسالے میں ڈال جو میں نے کوئی نہیں ڈال دیا ابھی اس میں ڈال دیا تو اپنا مکت میں نے ڈال دیا ابھی اور کا ڈالتی ہوں آپ کو دیکھاتی ہوں اس میں میں کھوڑے سے گرم مسالے دوبارہ سے ڈال دیم پھر سے کالی مرچیں دالچینی کا ٹکرہ ہے کالیاں مرچیں چھوٹیاں والیاں ہوتا تاں پتا ہے اہاہ ابھی اس میں ڈال دیا اور زیرا اچھا جی ادھر جی میں ایک چمچ زیرہ پارکے ڈالتا ہے ایک اور پارکے ڈالتا ہے مطلب کہ ایک چمچ جو ہوتا ہے بڑا وہ والا یہ چھوٹا تھا اس لئے دو ڈالے ہیں اچھا جی اس میں میں نے زیرا بھی ڈال دیا تو زیرہ کے ساتھ ساتھ میں نے ٹماٹر کا پیسٹی تھوڑا سا ڈالا اور اندر سے آٹر آیا تھا کہ آلو بھی ڈالے تو میں نے آلو بھی اس میں ڈال دیا تبھی میں اس پر بونتی ہوں کیونکہ آلو بھونتی ہوں کیونکہ آلو بھی ڈالے ہیں گوشت سے پہلے ہوں اس کو ہم خوبصورا طریقے سے بھول لوں پھر میں انشاءاللہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کہ مجھے پانچ سے ساتھ مٹ ہو گیا گوشتے ہو گئے اب دیکھیں ہمارے آلو اور گوشت اتنا پیارا میں نے پانی کا ایک گوشت لگا کے چیٹا جیسے کہتے ہیں پانی کے ساتھ میں نے اس کو بھونتا ہے اب ماشاءاللہ یہ کافی ہو گیا ہے پانی میں اس کو بھون tremě ہوں بھونز اس کے کو بھون لیں پانچ پانی کے پانی اگر ایک کر دو ایک پانی پانی میں ہوں پانی کے اپے پانچ گلاس پانی کے ٹھوڑا میں نے کام رکھا ہے مطلب اگر ایک کے دو ڈالیں تو اس طرح چھے بنتے تھے تو میں نے کام ڈالا ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کو دیکھاؤں یہ جو میں اس میں اندر بسالے ڈالے تھے سارے کے سارے میں نے بسالے جو نے اس میں ڈال دی ہیں وہ نہیں میں نے ڈال لے ٹھیک ہے اچھا جی جتنی دیر ہمارا پانی پکتا ہے تو میں آپ کو دیکھاؤں کہ میں آج لے کے آئی ہوں بچے کہہ رہے تھے بچے نہیں نمیرا میری کو شاک چڑھاوہ کھیر کھانے کا یہ والی ٹھیک ہے جی یہ لزیزہ کھیر میں لے کے آئی ہوں یہ میں کتنے کے لے کے آئی ہوں یہ دو ڈبے یہ دیکھیں میں نے اس دیکھ کر کے دکھاتی ہوں یہ پانچ ایرو کے دو لے کے آئی ہوں ٹھیک ہے جی تو پانچ ایرو اور پنتالی سنٹ اوپر ہے یہ دیکھیں تو یہ کتنے کے آئے ہیں آج کال ایرو کا کیا ریٹ چل رہا وہ آپ کو پتہ ہی ہے تو یہ تقریباً تقریباً دو ڈبے جو ہیں مجھے ایرو کا حساب لگائیں تو مجھے یہ تین ہزار کے ملے ہیں دو کیر کے ڈبے ٹھیک ہے جی میں نے کہا سب بہن بھائی کہتے ہیں مہنگائی بہت ہوگی مہنگائی بہت ہوگی تو میں بھی دیکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ میں لے کے آئیں تو آپ حساب لگانے کے یہاں پر کتنی مہنگائی ہوئی ہے تو چلے آپ پانی پکنے والا ہے اپنے پانی کی طرف چلتے ہو اور چاولوں کو دیکھتے ہیں دیکھ ہیں بس مدہ پاکے ہیں چاونوں کا تقریبا میں نے آدھا گھنٹا ہو گیا تو کوئی کام کرتی ہے تو ابھی اس وقت اس میں ہم اپنا نمک چیک کر دیتے ہیں بھئی ہمیں اور ضرور تک ہے کہ نہیں کیونکہ میں نے جو پانی ڈالا تھا جھٹنے والا اس میں نمک کھا تو میں نے نمک کام ڈالا تھا ابھی میں نمک چیک کرتی ہوں تو پھر میں دیکھتی ہوں اس میں نمک کی ضرور تک ہے نمک ہمارا کٹ ہے ہمیں ڈالنا پڑے گا چلے نمک بغیرہ میں نے ڈال دیا ہے ابھی میں اس کی درمیانی سے آنچ کھا کرتا ہوں یہ باندھا ہے یہ دیکھتا ہے دو منٹے پڑے ہیں ابھی ہمارے چاونوں کا پانی کشک ہونے والا ہے اور ہمارے چاون دام پر آنے والے ہیں ابھی دام والے ہوئے نہیں ہیں پانی ہمارا ہو گیا ہمیں اس کو دام لگانے لگی ہیں تو یہ میں پدینہ ڈال لیں اس پر کیونکہ آپ کو بتا ہے میں افسر آو کے ساتھ شیئر کر چکی رہا ہے اس پر جس میں پدینہ ڈالتی ہوگی مجھے بہت اچھی لگتی اور میں اس تلگاری میں شاک پر رہا تھا ٹھیک ہے جی ابھی ہمارے چاون جو پک جاتے ہیں میں آپ کو بکاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں ہمارے چاون کتنے پیاری ہوگئے ہیں ابھی جی میں ان کو ذرا ہلاتی جلاتی ہوں سیڈ سے صرف آپ کو کھوڑے سے دکھا ہوں چلیں میں ذرا ان کو پلیٹ آؤٹ پارکے پھر آپ کو بکاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں میں نے پلیٹ میں ڈالیا ہے پلاو یہ دیکھیں ہمارا کتنا خوبصورت سا پیارا سا پلاو اور کتنا کھلا کھلا سا بنائی ہے آپ بھی بنائیں پلاو کھائیں اور مجھے بتائیں آپ کا کیسا پلاو بنائیں ہمارا تو ماشاءاللہ بہت پیارا بنا ہے بلکل پھیکی مرچے والا جیسے کہ ہم کھاتے ہیں میں نے مرچے ڈالی لیکن تھوڑی سی ڈالی ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ریسپی پلاو کے اچھی لگی ہوگی اور جو بین بھائی ہمارے چینل پہ ہیں ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ آون کرتے ہیں ان کا بہت شکریہ تاہے دن سے شکریہ اور نئے آنوانوں کو ویلکم کرتے ہیں اور یہاں پر میں ایک بات اور کرتی ہوں کہ کچھ بین بھائی ایسے ہیں جو ہماری صرف پوسٹ پہ آتے ہیں تو میں پوسٹ پہ آتے ہیں تب بھی ان کی ویڈیو جا کے دیکھتے ہیں لیکن پھر وہ رسپانس نہیں کرتے تو پلیز ایسا نہ کیا کریں کوشش کیا کریں کہ آپ بھی ویڈیو پہ آیا کریں ٹھیک ہے جی تو پھر اجازت ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور جگہ پہ تب تک اللہ حافظ اپنا ڈیر سرا خیال رکھے گا اور ہمیں بھی اپنی دعا بھی یاد رکھے گا